اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کی پدائش 14 جون 1956 اسوی کو بریلی میں ہوئی دینی علوم کی تکمیل گھر پر اپنے والد مولوی نکی علی خان سے کی دو مرتبہ حج بیت اللہ سے شرف حاصل ہوا درس و تدریس کے علاوہ مختلف علوم و فنون پر کئی کتابیں اور رسائل تصنیف کیے قرآن کا اردو ترجمہ بھی کیا جو کندل ایمان کے نام سے مشہور ہے علوم ریاضی و جفر میں بھی مہارت رکھتے تھے شروع شائری سے بھی لگاؤ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت سی ناتیں اور سلام لکھے ہیں انہوں نے عربی فارسی اور اردو میں ایک ہزار کے قریب کتابیں تصنیف کی ہیں بعض جگہ ان کتابوں کی تدہ چودہ سو بیان کی گئی ہے احمد رضا خان کل چھ بہن بھائی پیدا ہوئے جن میں سے تین بھائی اور تین بہنیں تھیں سب سے چھوٹی بہن کا جوانی ہی میں انتقال ہو گیا تھا امام احمد رضا خان بھائیوں سے بڑے اور دیگر دو بہنوں سے چھوٹے تھے چار برس کی ننی عمر میں قرآن مجید ناظرہ کیا اور چھ سال کی عمر میں ممبر پر مجمع کے سامنے ملود پڑا اردو فارسی اور عربی پڑھنے کے بعد اپنے والد نکی علی خان سے عربی زبان میں دین کی آلہ تلیم حاصل کی اور تیرہ برس دس مہینے کی عمر میں ایک عالم دین ہو گئے چودہ شبان بارہ سو چھاسی ہجرے با مطابق انیس نبمبر اٹھارہ سو انتر اسوی میں امام احمد رضا خان کو عالم دین کی سند دی گئی اور اسی دن امام احمد رضا خان کے والد نے ان کے علمی کمال اور پختگی کو دیکھ کر فتوہ نویسی کی خدمت ان کے سبورت کی جسے امام احمد رضا خان نے تیرہ سو چالیس ہجری با مطابق انیس سو اکیس اسوی اپنی وفات کے وقت تک جاری رکھا امام احمد رضا خان کے ابتدائی شباب میں والد کا انتقال ہو گیا تھا امام احمد رضا خان نے اپنی چار برس کی ننی سی عمر میں جبکہ عموماً دوسرے بچے اس عمر میں اپنے وجود سے بھی بے خبر رہتے ہیں قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا تھا چھ سال کی عمر میں ماں مبارک ربیل اول شریف کی تقریب میں ممبر پر رونک افروز ہو کر بہت بڑے مجمع کی مجودگی میں ذکر ملاد شریف پڑا اردو فارسی کی کتابیں پڑھنے کے بعد مرزا غلام قادر بیغ سے میزان منشب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی پھر احمد رضا خان نے اپنے والد نکی علی خان سے مندرجہ زیل اکیس علوم پڑھے علم قرآن علم تفسیر علم حدیث قطب فقہ حنفی قطب فقہ شافی و مالکی و حنبلی قطب فقہ جدل محذب علم العقائد و کلام علم نجوم علم صرف علم معانی علم بیان علم بدی علم منطق علم مناظرہ علم فلسفہ مدلسہ ابتدائی علم تقیہ ابتدائی علم حیت علم حساب تا جمع تفریق ضرب تقسیم ابتدائی علم ہندسہ تیرہ برس دس مہینے پانچ دن کی عمر شریف میں چودہ شبان بارہ سو چھاسی ہجری بامطابق انی نومبر اٹھارہ سو انتر اسوی کو احمد رضا خان فارغ التحصیل ہوئے اور دستار فضیلت سے نوازے گئے اسی دن مسئلہ ریاضت سے متعلق ایک فتوہ لکھ کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا جواب بلکل صحیح تھا والد ماجد نے ان کی ذہانت دیکھ کر اسی وقت سے فتوہ نویسی کی جلیل الشان خدمت امام احمد رضا خان کے سبرد کر دی احمد رضا خان نے اٹھارہ سو ستتر اسوی بامطابق بارہ سو چرانوے ہجری میں اپنے والد نکی علی خان کے ہمراہ شاہ آل رسول مارہ روی سے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے اور اجازت و خلافت سے بھی نوازے گئے ذو الحجہ بارہ سو چرانوے ہجری بامطابق دسمبر اٹھارہ سو ستتر اسوی میں پہلی بار مولانا نے حاج کیا پھر ربیو الاول تیرہ سو چوبیس ہجری بامطابق اپرل انیس سو چھ اسوی میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارغاہ میں حاضر ہوئے ایک ماہ تک مدینہ طیبہ میں رہ کر بارغاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے رہے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے علماء احمد رضا خان کے علمی کاملات اور دینی خدمات کو دیکھ کر احمد رضا خان کے نورانی ہاتھوں پر مرید ہوئے اور احمد رضا خان کو استاذ و پیشوا مانا انیس سو چار اسوی میں آپ کے قریبی دوست سید امیر احمد اور شگرد زفر الدین بہادر کے اسرار پر آپ نے نئے مدریسے کے قیام کے لیے حامی بھر لی انیس سو چار اسوی میں بریلی میں رحیم یار خان نامی شخص کے مکان میں دو طلبہ زفر الدین بہادر اور عبد الرشید عظیم عبادی کو صحیح بخاری کا درس دیا اس مدریسے کا نام دار العلوم منظر اسلام رکھا گیا شیعت کے خلاف احمد رضا خان نے کئی فتوہ جاری کیے اور کتب و رسائل لکھے جن میں شیعہ اقائد و رسومات کی پرزور مضمت کی اور شیعہ کے بعض اقائد کی بنیاد پر ان کو کافر کہا احمد رضا خان نے اپنی کتاب احکام شریعت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کرنے والوں کو جہنمی کتا کہا اور رد الرافدہ نامی رسالے میں خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے منکر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مذہب صحیح یعنی حنفیت کا ثابت شدہ مسئلہ پر کافر ہے یوں ہی شیخ این یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہنے والے یا تبرہ کرنے والے کو کافر لکھا پچی سفر تیرہ سو چالی ہجری با مطابق انیس سو اکیس اسوی کو جمعہ کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق دو بج کر اٹھتیس منٹ پر این ازان کے وقت ادھر معزن نے حیال الفلا کہا اور ادھر امام احمد رضا خان نے دائی اجل کو لبائک کہا امام احمد رضا خان کا مزار بریلی شریف میں آج بھی زیارتگاہ خاص و عام بنا ہوا ہے احمد رضا خان کا مزار پرانا بریلی شہر سے تین چار فرلانگ کے فاصلے پر محلہ صداغرہ میں واقع ہے اور ایک خانقہ کی حصیت رکھتا ہے مزار میں احمد رضا خان کے بیٹے حامد رضا خان کی بھی قبر ہے درگاہ پر ہر سال پچی سفر کو عرص رضوی کا انقاد کیا جاتا ہے جس میں دنیا بر سے علماء مشیخ اور عقیدت مند شرکت کرتے ہیں امام احمد رضا خان کی زوجہ ارشاد بیگم سے پانچ بیٹیاں اور دو بیٹے پیدا ہوئے دونوں بیٹے حامد رضا خان اور مصطفی رضا خان نامور علماء شمار ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام احمد رضا خان صاحب کے مزار پر کروڑوں رحمتیں برسائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے آمین